السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین دورہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن پر نزب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بریاد میں شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ مارکٹ کی اگلے نیکس ٹویلو آر میں کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور کچھ ایسے ٹارگٹ جنہیں آپ اچھیو کر کے اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ ارننگ کر سکتے ہیں لہذا صورتحال دوستو مارکٹ کی کچھ ایسی ہے ان دنوں کے مارکٹ مسلسل کریش کر رہی ہے کیا کیا وجوہات بن رہی ہیں سبی کے سوالات کا جواب دوستو میں آج اس ویڈیو میں دوں گا جتنی بھی انفرومیشن ہمارے پاس اب تک مجود ہے وہ ساری اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر دوستو آپ سے شیئر کی جاتی ہے اور یہ کافی لینٹھی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ جو حضرات اپنے ایسٹس کو کرپٹو مارکٹ میں انوال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی غلط فہمی بھی ہوگی اور بے وکوفی بھی کہ اگر وہ اس وقت پوری دنیا میں بدلتے ہوئے حالات سے اگاہی نہیں رکھیں گے اور اگر آپ اگاہی نہیں رکھیں گے تو اس میں کوئی بائد نہیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا پیسہ ہے ڈیجیٹل مارکٹ کے اندر کیونکہ ایڈ ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو وضائع ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ آپ مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال پر نظر رکھیں اور اس کے بغیر ایون کہ میں خود جب اپنے لیے ٹریڈ کرتا ہوں یا اپنے لیے ارننگ یا کچھ بھی ایسی چیزیں تو میں اپنے پورٹ فولیو کے لیے بھی دوستو سب سے پہلے ایک ہی کام کرتا ہوں اور وہ ہوتی ہیں تازہ ترین خبروں پر نظر رکھنا اگر آپ اس وقت تازہ ترین صورتحال پر نظر نہیں رکھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں مارکٹ میں کیپٹلائزیشن کی دوستو پھر سے ایک مرتبہ دس بلینڈ ڈالر کی ایک بڑی کمی واقعہ ہو گئی ہے اور کمی کا سلساب یہ رک نہیں رہا دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ون ٹریلینڈ ڈالر اس وقت کرپٹو مارکٹ سے غائب ہو چکا ہے جبکہ کرپٹو مارکٹ کی اپنی ٹوٹل ورث جو میکسیمم آج تک رہی ہے وہ تری ٹریلین تھی وہ تقریباً ون پوائنٹ ون ایٹ ٹریلین پہ آ چکی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی بی ٹی سی نہیں پوری دنیا کی کرپٹو مارکٹ کے علاوہ جتنی بھی ٹریڈز ہیں وہ ساری ڈسٹرم ہیں دنیا اس وقت اس وقت سمجھ لیں کہ کریش سے گزر رہی ہے چاہے وہ سٹاک مارکٹ ہو پاکستان کی ہو امریکہ کی ہو کرنسز ڈاؤن ہو رہی ہیں ہر چیز اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے اگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو کریسز ہیں وہ صدا کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں لیٹس پوز کوئی اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے ہنسلے کم زہرہ کرتا ہے اور وہ اس برے وقت سے گزر جاتا ہے جس برے وقت سے پورا گھر دو چار ہوتا ہے تو پھر اچھا وقت آنے پہ اس سے زیادہ سٹرونگ انسان بھی کوئی نہیں ہوتا تو یہاں پہ مارکٹ کی بھی دوستو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے آج یہ کریسز مارکٹ میں ایک مارکٹ میں نہیں دنیا کی ہر مارکٹ میں موجود ہیں اور کچھ کریسز بی ٹی سی پہ ہیں کچھ کریسز آپ نے ٹیرالونہ پر دیکھے اور جتنے بھی کریسز مل کر اس وقت مارکٹ کو ڈاؤن کر رہے ہیں یہ کریسز جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ صورتحال وہ بیٹرمنٹ کی طرف آ کر رہتی ہے تو دوستو مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ کو گرانے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ ایمپیکٹس ہوتے ہیں یہاں پر میں آج آپ سے بہت اہم باتیں کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں بہت زبردست انفرومیشن میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے پہلے تو بی ٹی سی کے کرائسز کی کہ جب ہم نے کل آپ سے مارکٹ ڈسکس کی تو اس وقت بی ٹی سی کو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ دو ہزار ڈالر تک مزید کریش کر سکتا ہے تو جب میں نے رات کو آپ سے مارکٹ شیئر کی تو انتیس ہزار مطبع ٹوئنٹی نائن تھاؤزن تری سیونٹی تھری پر مارکٹ آ چکی تھی اب انتیس ہزار تین سو تیہتر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ستائیس ہزار چار سو اٹھتر پہ آ چکی ہے مطبع ٹوئنٹی سیونٹ تھاؤزن فور سیونٹی ایٹ پہ تو کمپیرٹیبلی دوستو ڈیریکٹلی انیس سو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے لوگ ہی بات کریں تو مارکٹ نے چھبیس ہزار تک کا لوگ آج لگا دیا ہے لہذا مارکٹ تو دوستو اس وقت مکمل ڈینجر زون میں جا چکی ہے اب یہ ہوا کیا ٹیرہ لونہ کا ذکر یہاں پہ لازم ہوگا ٹیرہ لونہ سے جوڑی جتنی بھی نیوزز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں لیکن یہاں پہ جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں وہ کچھ ابھی یہاں پہ ٹھہری نہیں ہیں بات کرتے ہیں ایتھیریم کے پرائیسز کی تو اکیس سو تینا مطبع ٹو ون ون تھرٹین سے ایتھیریم جو ہے دوستو ایٹین سکسٹی تھری پہ آ چکا ہے قریب ون فورٹی یہاں سے اور ہنڈرڈ ڈالر ون ٹین آپ سے لیں تو قریب ٹو فٹی ڈالر کا کریش آ چکا ہے اچھا دوستو آپ آج میں آپ سے بڑی اہم ایک نئے انفرومیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ یہاں پر جو یو ایس ٹی کو ریکاور کرنے کے لیے ٹیرہ لونہ اس وقت مکمل کوشش کر رہا ہے جتنی بھی اس وقت ٹیرہ لونہ کی فانڈیشن کی اس وقت کوشش ہے وہ اس وقت اسے بچانے کی ہے اس کو بچانے کے لیے اس نے یو ایس ٹی کو بڑا ریکاور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا تھوڑا سا ایمپیکٹ یو ایس ٹی ٹی پر بھی آیا ہے یو ایس ٹی جو موسٹ سٹیبل کوئن ہے وہ نائنٹی ایٹھ سنٹ پر ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دوستو وجہ بن رہی ہے اچھا یہاں پر کئی دوست ہم سے شکایت کر رہے تھے کہ سر پی ٹو پی میں ڈالر خریدنے میں بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو ہوا کیا ہے دوستو کہ یہاں پر جو ٹی تھر ہے وہ اپنی پرائز کھو بیٹھا ہے مطلب ہنڈرڈ کا ایک ڈالر کی کمپلیٹ اس کی ویلیو تھی اس وقت نائنٹی ایٹھ تھرٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ جو ون سنٹ کا آپ لوس اس وقت دیکھ رہے ہیں دوستو اس کی وجہ سے جتنے بھی اس وقت مرچنٹ پی ٹو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا لوس برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے انہوں نے کیونکہ ان کی خرید تو اوویسلی ایک ڈالر ہوگی ان کی ایک خرید جو تھی ایک ڈالر کی وہ اس وقت نائنٹی ایٹھ پوائنٹ نائنٹی ایٹھ تھرٹی سری پہ جانے کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا جو یو ایس ٹی ٹی ہے وہ اس وقت مہنگا سیل کر کے اپنا لوس پورا کر رہے ہیں اوویسلی لوس ہمیشہ ضرورت مند سے پورا کیا جاتا ہے تو دوستو یہ امپیکٹ آیا ہے موسٹ سٹیبل کوائنز کے اوپر بھی بعد میں آپ کو یو ایس ٹی کی طرف لے کر چلوں گا اور ٹیلہ رونہ کی جتنی بھی انفرمیشن ہم شیئر کریں گے یہاں پر دوستو بی این بی کی پرائز میں کل رات سے لے کے اب تک تئیس ڈالر کی مزید کمی ہوئی گئے جتنے بھی موسٹ سٹیبل کوائن ہیں اس وقت وہ ٹوپ ٹین میں آگئے ہیں اب آپ کو میں یہاں پر ایک چیز دکھاتا ہوں جسے آپ نے فالو کرنا ہے کہ نمبر تھری پہ اس وقت ٹی تھر تو تھا ہی دوسرے نمبر پہ یعنی کہ سٹیبلٹی آکاؤنٹ ہوتی ہے تو سٹیبلٹی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یو ایس ڈی سی بھی اس وقت ٹوپ ٹین میں آ چکا ہے اس کے بعد بی ایس ڈی بھی آ چکا ہے بائناس کا یعنی کہ جو کوائنز اتنے زیادہ اپنا جو چام رکھتے تھے سٹیبلٹی کی وجہ سے ٹوپ ٹین میں آئے تھے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اب یہاں پر سولانہ کی بات کرتے ہیں دوستو تو سولانہ نائن ایج پہ آ گیا ہے ڈوج نے اپنی طرف سے تھوڑی سی ریکووری کر کے پھر سے ہمیں ٹینٹ نمبر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اب یہاں پر ہم بات کریں گے یو ایس ڈی کی لہذا مارکٹ تو یہاں پر پوری طرح ڈاؤن ہو چکی ہے تو کیوں نہ ہم آپ کو وہ انفرمیشن دیں جو آپ کے علمے بہت زیادہ اضافہ کریں تو دوستو یو ایس ڈی کو بچانے کے لیے کل ٹیرا فانڈیشن نے اپنی سردھڑ کی بازی لگا دی اپنے تمام پوائنٹ جو تھے وہ مارکٹ میں سیل کر ڈالے اور یو ایس ڈی کا کلیپس ہونے سے بچانے کے لیے اس کو اتنی سپورٹ دی گئی ٹیرا فانڈیشن کی طرف سے کہ اسے پوائنٹ سکسٹی نائن تک پہنچا دیا گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سٹیبل ہوتا گیا تو ٹیرا لونہ میں ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اب پھر سے ہمیں یو ایس ڈی میں یعنی کہ ٹیرا یو ایس ڈی میں کمیاتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ پوائنٹ سکسٹی نائن کا ہائی لگا کر یہ سکسٹی تھری پر آ چکا ہے اور دوستو اگر مثال کے طور پر ٹیرا لونہ نے اس مارکٹ میں جتنی بھی محنت کی ہے اس کو بچانے کے لیے مان لے کہ انہوں نے اپنے ایس ڈی میں کمپنیز میں لگا دیے تاکہ وہاں سے جتنا بھی پروفٹ آئے ہم مارکٹ میں سٹرونگ کریں یہاں پر اس کو سٹرونگ کرتے کرتے اس وقت ٹیرا فانڈیشن تقریباً خودخالی ہو چکی ہے اب اگر وہ بل فرض مارکٹ سے اپنے سارے ایس ڈی میں سمجھ لیں کہ رینٹ آؤٹ کر کے مان لے کہ جیسے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھواتے ہیں گروی رکھوا کر بھی مثال کے طور پر ٹیرا لونہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کہیں جا کر مارکٹ میں ٹیرا کی کوئی کچھ بہتری ہوتی ہمیں دکھائی دے گی تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے ٹیرا لونہ کے پیج کی طرف اور اس کے کیا پرائز اس وقت مارکٹ میں آ چکے ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہمیں تھرٹی فائی پرسنٹ کا بھی ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ دیر پہلے یہ فورٹی فائی پرسنٹ تھا لیکن یہ پھر سے کام ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے ٹیرا لونہ کے پیج کی طرف تو دوستو کل سے لے کے آج تک ٹیرا لونہ اس وقت فائی پوائنٹ فورٹی نائن سے گرتا ہوا تھرٹین سیٹ پہ آ چکا ہے یو ایس ٹی کے لیے جتنی بھی محنت کی گئی ہے وہ بھی تک لونہ کے لیے کار آمد ہو نہیں پا رہی تو دوستو دوسری طرف کل آنے والی ہے بلکہ آج آ جائے گی میرے آج جاتا خیال ہے کہ آج ائر ہو جانی چاہیے سی پی آئی ریپورٹ جو ایک بہت اہم ڈیٹا ریپورٹ ہے اس کے بعد ہمیں کرپٹو مارکٹ میں کچھ بھی نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یا مارکٹ مزید ڈمپ کر سکتی ہے مزید پمپ کر سکتی ہے پلیز اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھئے گا نو ڈاؤٹ اس وقت دنیا کے ہر شخص کا پورٹ فولیو جو ہے وہ نقصان میں ہے ایون کے بشمول میرے میری اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ساری اس وقت یہاں پر سرکھا کیونکہ دنیا میں جو مارکٹ کلائپس کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بٹکوائن کی مارکٹ میں سب سے بڑا اثر اسی لیے دیکھنے کو ملا کہ دوستو یہاں پر کیونکہ کچھ کالی بیڑیں بھی گسی ہوتی ہیں اور اب تک ہماری جتنی بھی اس کے اوپر ورکنگ ہوئی ہے ٹیرہ لونہ پر ٹیرہ لونہ کو سب سے زیادہ دوستو اس وقت نقصان پہنچایا ہے ایک کمپنی نے او ٹی سی اس کی ڈیپس میں میں نہیں جانا چاہتا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آئی ہوپ کہ میں جو آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں وہ آپ کو فائدہ دے گی اور اس نے کالی بھیڑ کی طرح چھپ کے اس کے اوپر وار کیا ان کے ساتھ ان کو نقصان پہنچایا ان کے سسٹم کو نقصان پہنچایا اب یہاں پر آتے ہیں دو سوچ کی طرف دوستو مارکٹ میں اس وقت ایک سوچ ایسی ہے کہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یار ٹیرہ لونہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے یہ لازم ریکور کرے گا یہ ایک مارکٹ میں علیدہ طبقہ پایا جا رہا ہے ایک طبقہ پایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ چھڑو ہے ان ختم ہو گئی بیکار چیزی ہے اچھا اب جو یہ کہہ رہا ہے وہ تو سائیڈ پہ چلا گیا اب کچھ ایسی کمیونٹی جو کہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے وہ سٹل ٹیرہ لونہ میں انویسٹ کر رہی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس نے ریکور کرنا ہی کرنا ہے اور لیٹس پوز اس کا جو آنر ہے اس کا نام اس وقت میری دین سے نکل گیا ہے وہ اگر اس کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو گیا دوستو یہ ایک کیاس ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کیاس ہیں وہ بھی کیاس ہے جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ریکور نہیں کر سکتا اور یہ بھی کیاس ہے یعنی کہ ایک خیالی تصویر میں آپ کے سامنے کیچ رہا ہوں کہ یہ ریکور کر گیا تو اگر ساٹھ ڈالر تک بھی اس کو لے گئے وہ بالفرض ساری ایک اگزیمپل دے رہا ہوں بات کو سمجھئے گا تو پھر یقین کیجئے گا کو پاؤں پہ لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے تو اوپیسلی جو غلطیاں ان کی فاؤنڈیشن سے اس بیچ ہوئی ہیں وہ نیکسٹ یہ کرنے سے روکیں گے تو دوستو یہاں پر اس وقت میجر سٹیبل کوئنز جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہلے ہیں بی ٹی سی کا یو ایس ڈی ٹی کا ہلنا اس وقت بڑی خطرناک چیز بن گئی تھی لیکن اس نے ریکور کیا اور اب جو یو ایس ڈی ٹی کے جو آنرز ہیں اسے جو چلار ظاہری بات ہے وہ امریکن کرنسی ہے تو اس کے سٹیبل ہوتے ہی مارکٹ میں کچھ اور بہتری آ رہی ہے تو دوستو سی پی آئی رپورٹ بڑی اہم رہے گی آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے اور آج کے میڈ نائٹ ویڈیو میں میں آپ کو سی پی آئی کا لازم ڈیٹا پروائیڈ کروں گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ آج پھر سات آٹھ وجہ کے قریب آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے میری ذاتی رائے ہے کہ آپ ابھی مارکٹ میں ٹریڈ لینے سے تھوڑا سا پرہیز کریں اور کیونکہ میں یہاں پر آپ کیونکہ صورتحال اتنی پینک ہو چکی ہے اس پینک صورتحال میں میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ بہت زیادہ کونشیس ہیں تو پھر ٹریڈ لیتے وقت احتیاط کیجئے گا اور اب دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو کیا ایکس ایم آر ایس ایل پی ای 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 س مطلب ایکس ای انفینٹی اے این سی جو کہ ٹیرالونہ کی بلوکچین کے کوئن ہیں قریب اس وقت ان کو میں انکلوڈ کروں تو چھے کوئن بنتے ہیں کیا ان کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے سب سے بڑا سوال ہمیں اس وقت جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ہمارے ایڈمن کی جانب سے محصول ہوا ہے تو اس وقت دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں چاہے سولانہ ہو سب سے سٹرونگ پروجیکٹ تھا اور ہے بھی نو ڈاؤٹ سولانہ ہو اور چاہے ہم کسی بھی یعنی تیڈھڑ سے زیادہ یو ایس ڈی ٹی کوئن سے زیادہ سٹیبل کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک دفعہ ہل گیا اور اب جا کر وہ نائٹی ایڈ پہ آئے نائٹی سکس پہ جا چکا تھا آج صبح نائٹی ایڈ پہ آئے ہیں نائٹی نائن کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ تو کوئن سٹیبل ایسے ہیں وہ اس مارکٹ پہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی طرح بھی لے کر کہ جاتا ہوں تو دوستو یہ ایکس ایم آر ہو تین سو ڈالر پہ تھا اس وقت کلائپس کر چکا ہے ایس ایل پی ہو ای این ایس او اے ایکس ایس او اے ان سی ہو اے ان سی یعنی کی اوشن پروٹوکول تو دوستو یہ سارے کوئن اگر اس مارکٹ میں میں تو خیر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا قطن بھی کہ آپ اس میں ٹریڈ لیں لیکن آج جو مارکٹ کی صورتحال ہو گئی ہے آپ ان کا لویسٹ لو بھی اگر لگا کر ٹریڈ کرتے ہیں لویسٹ مان لے کہ مان لے کہ اب آپ کو میں ایکس ایم آر کے پیچ پہ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو میں کلیرلی ایگزیمپل دے سکوں تو دوستو ایکس ایم آر میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے اس کا بھی ریٹ چل رہا ہے 128.71 مسلسل کریش کر رہا ہے اگر آپ اس کی مثال کے طور پر لویسٹ اماؤڈ لگا دیتے ہیں ایک کوئن حرید لیتے ہیں بل فرض آپ کو میں خیالی تصویر کیچ رہا ہوں پچاس ڈالر کی تو یہ اپنا کریش لگا کر لازم آپ کو دس سے بیس ڈالر کی ٹریٹ دے سکتا ہے اب مارکٹ کی صورت جال کچھ ایسی ہو چکی ہے لہذا یہاں پر بھی دو طرح کے لوگ مارکٹ میں پائے جا رہے ہیں جو تیرا کی فاؤنڈیشن پر بلیو ہی نہیں کر رہے اور وہ تیرا کا کوئی بھی پروچیکٹ خریدنے کو تیار نہیں ہے جس کی سزا اس وقت ایکس ایم آر ایس ایل پی ای این ایس اے ایکس ایس اور اے ان سی کو بھی مل رہی ہے وہ بھی کلیپس کر رہے ہیں جس کی اصل وجہ بن رہی ہے تیرا لونہ اور تیرا لونہ کی فاؤنڈیشن اور یو ایس ٹی جو اس وقت آگے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے آپ سے وہ پوائنٹ سکسٹی سکس پر ڈسکس کیا ہے جب رات ہو تو وہ اس سے بھی نیچے گر چکا ہو اور اگر وہ اتنا گرتا ہے اتنی اس کی کرنسی مضبوط ترین کرنسی گرتی ہے تو پھر دوستو چاہے ایکس ایم آر ہو اوشن پروٹوکول ہو ان کی پرائز میں مزید بہت ہی کمی آنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھری ایم کے کینڈل چارٹ پر چلیں میں آپ کو ایک مارکٹ پر نظر ہم مار لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے کہ یہاں پر ساری کوائنز دوستو تقریباً کولیپس کر چکے ہیں اب اس وقت مارکٹ جو ہے وہ تقریباً سٹوپ دکھائی دے رہی ہے بڑا بڑا کوئن یہاں پر دوستو گر چکا ہے اور یہاں پر اگر آپ ٹوپ میجر سٹیبل کوئنز کو بھی اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ سٹیبل کوئنز ہیں جن کے اندر کرنسی شیرنگ کر کے ہم سیل پرچیز کرتے ہیں کوئنز بائے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈاؤن دکھائی دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں میں بھی ابھی آپ کو اس کے اوپر ایک ویزٹ کروا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو پینکیک سویب زی کیش جو آل ٹائم یعنی کہ سپر کوئن تھا وہ بھی اکتر ڈالر پر آ چکا ہے تو دوستو یہاں پر ہمیشہ مارکٹ کی ریکاوری کے لیے ایک ری برث ہوگی ری برث ہوگی تو مارکٹ یہاں سے ایک نیا آغاز کرے گی جس طرح آج سے قریب ایک سال پہلے ہوا دو سال پہلے ہوا تو دوستو آل کوئنز آر گوئنگ ڈاؤن ویری بیڈلی دو دو تین تین ڈالر میں کوریوں میں کچھ کوئنز آ چکے ہیں کچھ پینیز میں آ چکے ہیں لیکن ریکاوری کے سائن جیسے دوستو مارکٹ میں ہوں گے ہم آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیں گے جی ایم ٹی کی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو تو رات تک 1.26 سینٹ پہ کھڑا جی ایم ٹی اس وقت 90 سینٹ پہ جا چکا ہے اور سبی کی سبی صورتحال یہاں پر مارکٹ کی کچھ یوں ہے دوستو کہ ہم یہاں پر کلیرلی کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ اب تب کچھ ہمیں سائنگ دکھائے گی جب مارکٹ کے اندر اپنی کوئی نئی سپورٹ بنے گی ابھی مارکٹ میں دوستو کوئی سپورٹ نہیں بنتی دکھائی دے رہی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ سٹیبل کوئنز کی ایک جھلک کروانا چاہتا ہوں تو دوستو ٹوپ سٹیبل کوئنز کا پیج میں نے اوپن کیا ہے آپ سب دوستو سے شیرنگ کرنے کے لیے کہ اس وقت ہم ٹیتھر کی بات کریں تو ٹیتھر نے اپنے اندر ایک تھوڑی سی تھر تھرہر پیدا کی ہوئی ہے نائنٹی ایٹ سینٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت یہی وہ ریزن بن رہی ہے جو پی ٹو پی میں ایک مسئلہ پیدا کر رہی ہے تو دوستو ٹوپ سٹیبل کوئنز کا پیج میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر ٹیتھر کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ وان ایٹ پہ آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو پی ٹو پی میں ایک پینک دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے پی ٹو پی میں ریٹ ہائی ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں یو ایس ڈی سی کوئن کے بارے میں تو یہ ہمیں سٹیبل دکھائی دے رہا ہے جو سب سے زیادہ سٹیبل دکھائی دے رہا ہے وہ یہاں پر ہے بی ایو ایس ڈی بلکہ ایک ڈالر کا آپ کو مطلب ون پوائنٹ زیرو ون کا ون کا زیرو ون کا آپ کو فائدہ مل رہا ہے یہاں پر یو ایس ڈی کی خالت آپ کے سامنے دوستو کافی خراب ہے یہ سبھی دوستو اس وقت سٹیبل کوئنز ہیں جن کے اندر ٹریڈ ہوتی ہے ڈائے ون پہ کھڑا ہے ٹی یو ایس ڈی ون زیرو او ون یہاں پر دوستو اسی طرح ہی جن کی اس مارکٹ میں بری خالت ہوئی ہے اس میں ایک یو ایس ڈی این بھی ہے وہ سیونٹی سکس پہ آ چکا ہے ظاہری بات ہے اس کا اثر بھی اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جو سب سے سٹیبل ہے وہ ہے جی یو ایس ڈی جیمینائی ڈالر تو یہ ساری کرنسیاں دوستو اس وقت خرید اوف روخت کے کام آتی ہیں ان میں سب سے سٹرونگ کوئن یو ایس ڈی کو مانا جاتا تھا اور ٹیتھر کو کمزور مانا جاتا تھا یعنی کہ یو ایس ڈی کو لیکن یہاں پر جو ٹیتھر ہے وہ سٹرونگ بہیو کر رہا ہے اور دوسرا کوئن یو ایس ڈی فیلال ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی کے اور ایتھریوں کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی تو ہم نے اس آف سے ڈسکس کی تھی رات کو کہ مارکٹ میں دو ہزار بائیس سو کا کریش آ سکتا ہے مارکٹ نے ایک کیورٹلی دو ہزار کا کریش لگایا اور یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ ہزار بارہ سو ریکوور بھی کرے گی ہزار بارہ سو ریکوور کر چکی ہے اور ہترناک بات یہ ہے کہ یہ چھبیس ہزار مطلب ٹوئنٹی سکس آوزن تھری ففٹی کا لو لگا چکی ہے اور ہائی ٹوئنٹی سیون ایٹ ہنڈر آپ کے سامنے ہے یہ پرانے ابھی ریفریش جہاں پر پیج میں نہیں ہوا تو دوستو مارکٹ اب کیونکہ میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں ہمارے دو پرانے سیشن میں آپ سے ڈسکس کی تھی کہ مارکٹ کو کسی بھی صورت اٹھائیس ہزار کا گھر توڑنا نہیں چاہیے اور اس میں انٹر نہیں ہونا چاہیے مارکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت اٹھائیس ہزار بریک کر چکی ہے ٹوئنٹی ایٹ ہزار کو مارکٹ کیا کر سکتی ہے دوستو مارکٹ can do anything اب مارکٹ میں کچھ بھی ممکن ہے کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کیونکہ میں اپنے لیے یہی کر رہا ہوں میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ اس پہ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں کہ میں اس وقت اپنے پورٹفولیو کو فیلال اس کے خال پہ چھوڑ دیا ہے بالکل اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ ریکاور کرے جب آج سے قریب ایک سال پہلے دو سال پہلے بھی یہ صورتحال ہوئی 29,000, 28,000 تک مارکٹ گئی تو دوستو یہاں پر سستے مہنگے داموں چیز خرید کر سستے بیچنے کا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور یہاں پر ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ جی ہم اس وقت اپنا پورٹفولیو خالی کر دیں تو دوستو اس کے اوپر میں بار خواہ آپ کو رپلائے دے چکا ہوں ہر ویڈیو میں اب آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کہ بی ٹی سی مزید کتنا گر سکتا ہے کوئی مارکٹ میں سپورٹ ہے تو دوستو کل رات کو مارکٹ میں کوئی سپورٹ نہیں تھی کوئی کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میں نے آپ کو ڈیریکٹلی کہا تھا کہ بی ٹی سی بہت برا کریش کر سکتا ہے اویسلی فیکٹ اینڈ فگر دوستو میں سٹڈی کر چکا ہوں اس لیے میں آپ کے لیے ویڈیو کو بنا دیتا ہوں آسان آسان ویڈیو ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ ابھی پھر سے مارکٹ میں ہمیں کریش آتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی جو سپورٹ بن رہی ہے اویسلی آخری سپورٹ اس کی چھبیس ہزار پانچ سو کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ تیرہ سو فرسٹ اور سات سو پشتا اس کا یعنی کہ نو کے درمیان ہو سکتا ہے یا اس میں مارکٹ میں پمپ بھی آ سکتا ہے اور یہاں پر کئی دوست ہیں جنہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوئے کہ ہم نے اس مارکٹ کا بھی فائدہ اٹھانا ہے لہذا ایسی صورتحال میں ٹریڈ کا طریقہ کار جو میں پہلے سے آپ کو بتاتا رہا ہوں اس موقع پہ پینک کے موقع پہ میں آپ کو دوبارہ فیلال نہیں بتا سکتا آپ اسی کو فالو کریں جو میں آج تک آپ کو بتاتا آیا تو ایسی صورتحال میں تو یہاں پر جو اس کی بریش انگیلفنگ کینڈلز بن رہی ہیں وہ مارکٹ کو ڈائریکٹ پھر سے ہمیں اندھے کوئے میں لے کر جا رہی ہیں اور کچھ بھی آگے دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو پرائیس لائن کی تو مارکٹ پھر ایک مرتبہ اٹھائیس ہزار کی پرائیس لائن پر آ کے رک گئی ہے چلی تھی یہ ایک مرتبہ پھر سے تیس ہزار کی طرف لیکن جانے میں ناکام ہو گئی اب اس کی سپورٹ جو ہوگی دوستو وہ پچیس ہزار ہے کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں اسے پچیس ہزار سات سو سے نیچے نہیں جانا چاہیے ورنہ مارکٹ مطلب پھر کافی عرصے کے لیے ایک لمبا گیپ دے سکتی ہے ہمیں لیکن آج کا جو ریپورٹ ہے سی پی آئی کی اور کل چونکہ جمعہ ہے اور اس میں پی رول کا ڈیٹا بھی انٹر ہوگا کچھ ڈیٹا اور بھی آئیں گے امریکن ڈیٹا بھی ہوگا آل ورڈ کا بھی تو اس میں بھی کچھ چیزیں کلیر ہوں گی لہٰذا آج کی اس مارکٹ میں ٹیرا لونہ بلکل سٹوپ ہو چکا ہے اس میں جو ہم ڈیلی ٹریڈ کر رہے تھے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی یہاں پر دوستو کچھ دوست ہیں جو ہمیں ہر دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کس کوئن میں اس مارکٹ میں بھی ٹریڈ کریں تو دوستو اس وقت مارکٹ میں صرف دو کوئن ہیں جو آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں وہ بھی ویری کینلی ویری پریشیسلی آپ کو وقت کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا ہوگا اس کی قیمت کو تو وہ ہے دوستو بی این بی سولانا ان دو کوئن میں آپ ایزیلی ٹریڈ کر سکتے ہیں آفٹر ڈیٹ نیئر کوئن میں بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ہم نے جو آپ کو پرڈکشن دی تھی ایتھیریم کو لے کر وہ ٹو ہنڈر ٹو فٹی ڈالر کی تھی اور کہ اتنا مارکٹ کریش کر سکتی ہے ایتھیریم کی تو دوستو ایتھیریم کی مارکٹ نے ٹری ایٹی کا کریش لگا دیا اور اب ریکور کر رہا ہے وہ بھی بی ٹی سی کی طرح ایکزیکلی وان ففٹی ڈالر مزید ریکور کر چکا ہے اپنا آل ٹائم لو لگا کر پچھلے ایک سال کا وہ ہے سیونٹین فورٹی ایٹ کے بعد اب دوستو اس کا جو فریش ہائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اٹھارہ سو اکانوے مطلب ایٹین نائنٹی ون اب بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف اگر تو اس کی کوئی سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہوئی دوستو تو اس میں ٹریڈ بنتی ہے لیکن اگر کوئی سپورٹ نہ ہوئی تو ایتھیریم بہت ہی خطرناک صورتحال تو دوستو یہاں پر اس کی ابھی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو اس کی کینڈل ہے ہمیں جو لائیو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بیریش مارو بوزو ہے بیریش مارو بوزو اس کو کہاں پر لے کے جائے گی کوئی سپورٹ اس وقت کینڈل چارٹ میں ہے ہی نہیں فور اور کے کینڈل چارٹ میں بھی آپ ایتھیریم کا ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو نئی کینڈل بن رہی ہے یہ کبھی گرین ہو رہی ہے کبھی اورنج کبھی گرین کبھی اورنج سو یہاں پر ایک لونگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور جب یہاں پر اتنا بڑا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے تو دوستو اس میں انٹری بامشکل ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں اور وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کے اوپر ورک کرنا ہوگا کہ اگر آج ایتھیریم رات کو چھے سے نو کے درمیان یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں جس سے آپ اپنا لوس پورا کر سکتے ہیں لیکن اس میں خطرہ جو رسک ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا آپ ایتھیریم کا آل ٹائم لو لگا سکتے ہیں ٹویلو ہنڈر ڈالر الیون ہنڈر ڈالر اور ایتھیریم یہاں پر لو لگا کر جب باؤنس بیک کرتا ہے تو آپ ایزی لی ایتھیریم کو ٹیرہ چودہ سو ڈالر پر سیل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایتھیریم اتنا لو لگا سکتا ہے دوستو آج جو مارکٹ کی فیلال صورتحال ہے پوری دنیا کے گلوبل جو اس وقت ڈیجیٹل مارکٹنگ چینج ہو رہی ہے سارا سنارو چینج ہو رہا ہے اینی تنگ پوسیبل ایون کہ یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ بی ٹی سی ابھی 35000 پر پہ پہنچ جائے رات کے CPI ڈیٹا کے بعد میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں لیکن بعض اوقات کچھ ایسی جیزیں ہوتی ہیں جو میری بھی سمجھ سے باہر ہیں اس لیے کہ ہم بھی ایک سٹوڈنٹ ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں جو چیزیں میں سیکھتا ہوں جو مجھے ایکسپلور کر کے مجھے فائدہ دیتی ہیں میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں تو دوستو اس چیز کے لیے آپ بی این بی میں بھی یہ ورک کر سکتے ہیں بی این بی کا ابھی اگر ریٹ چل رہا ہے 245 بالفرض آپ بی این بی کا 145 لو لگا سکتے ہیں وہ اچانک 145 پہ آئے گا اور اس کا آپ استعمال کر کے اس میں سے ارنگ کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پہ مارکٹ کچھ ایسی ہی ہو چکی ہے لیٹس نیوز کے لیے میڈ نائٹ میں پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ